مسیح یسو کے نام میں آپ تمام کی سلامتی ہو خداوند آپ کو برکت بخشے آج کے خیال کے ساتھ توہنی خیال کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں خداوند کے پاک کلام میں سے مقدس لوقہ کی انجیل اس کا پندرمہ باب اور اس کی انتیسویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا دیکھ میں اتنے برسوں سے تری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی مگر مجھے تو نے کبھی بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا میرے جیزو ہمارا خداوند مردوں کو زندہ کرنے کی فکر کرتا ہے اور ہر ایک شخص کے لیے جو سرکشی کرتا ہے اور بغاوت چھوڑ کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے خداوند اس کے دل کو خوش کرتا ہے مسیح یسو نے مصرف بیٹے کی تمثیل جہاں باپ کی لازوال محبت اور چھوٹے بیٹے کی بغاوت ہمیں پتہ چلتی ہے مسیح یسو نے خوبصورت تمثیل کو پیش کیا اکثر اوقات چھوٹے بیٹے پر بڑی توجہ دی جاتی ہے کہ وہ ایک باغی تھا ایک سرکش تھا باپ سے دور چلا گیا لیکن میرے جیزو ہمیں خداوند کے کلام میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ مصرف بیٹا جو ہے مصرف بیٹے کے ساتھ اس کا ایک بڑا بھائی بھی ہے جو رہ تو باپ کے ساتھ ہی رہا ہے لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ مصرف بیٹے کا بڑا بھائی جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رہ کر بھی خوش نہیں اور وہ گلا کرتا ہے وہ شکوا کرتا ہے کہ تُو نے اس بیٹے کے لیے جو دور چلا گیا تھا تُو نے زیافت تیار کی لیکن میرے لیے کبھی بکری کا بچہ بھی جو ہے وہ مجھے نہیں دیا کہ جا کر پھر دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا ہے میرے جیزو اکثر اوقات ہم کلیسیا میں تو ہوتے ہیں اکثر اوقات ہم خداوند کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ہم خوش نہیں ہوتے اور گلے شکووں کی بہت بڑی لمبی ایک فیرست ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہم نے خداوند کے لیے یہ کیا خداوند نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا ہم خداوند کے لیے دوک برداش کر رہے ہیں خداوند ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا میرے جیزو کلام میں لکھا ہے باپ نے اسے کہا کہ جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے میرے جیزو جو کچھ باپ کا ہے وہ سب کچھ ہمارا ہے اگر ہم خداوند کے خدمت سر انجام دے رہے ہیں اور اگر ہماری زندگی میں بھی گلے اور شکویں ہیں تو اس بات کے لیے پریشان نہ ہو کلام میں لکھا ہے باپ نے کہا کہ تیرا یہ بھائی جو مر گیا تھا زندہ ہوا ہے یہ جو کھو گیا تھا یہ مل گیا ہے ضرور تھا کہ ہم خوشی کرتے کھوئے ہوئے ہوں کے لیے خوشی کی جاتی ہے ہم تو خداوند کے لوگ ہیں ہم تو اس کے خون خریدے ہیں اگر آپ بھی اس بات کا گلہ یا شکو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو اس شکوے اور اس گلے کو اپنی زندگی میں سے قتم کریں خداوند ضرور آپ کو بحال کرے گا اور آپ کو برکت بخشے گا آئیں دعا کریں اے میرے بان باپ التماس کرتا ہوں ان زندگیوں کے لیے جو اے میرے بان باپ آپ کے ظن میں جھکی ہیں التماس کرتا ہوں اے خداوند اگر یہ آپ میں ہوتے ہوئے کلیسیا کا رکن اور ایماندار ہوتے ہوئے بھی نراز اور خفا ہیں تو اے میرے بان باپ ان کے ایمان کو منضبوط کرنا اور اے باپ آپ کے یہ لوگ جو ہے خداوند آپ کے لوگ ہیں اور زندگی اسمان اور زمین کی ساری برکتیں آپ نے ان کے لیے رکھی ہیں اے میرے بان باپ یہ آپ میں اور آپ کی محبت میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں مسیح یسو کے نام سے مانتے ہیں آمین خداوند آپ کو برکت بخشے